کہ آپ کے خلاف ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا گالیم گلوچ آپ کے خلاف انتہائی غیر اخلاقی محب چلائے گئی شباز گل جیسے ہیں وہ ہر حتون صحافی کے خلاف غیر اخلاقی محب کا آغاز کرتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اور آپ نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ پوری کی پوری کبھی نہیں آپ کے خلاف ہو گی بس میں نے اللہ شکر ہے کہ جب سے لکھ بول رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سچ بولیں سچ لکھیں اس کی قیمت کچھ بھی ہو چکانا پڑے وہ ہم چکاتے ہیں اور چکانے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو میں نے لکھا وہ تو پاکستان کی معیشت کے بارے میں لکھا کہیں کسی کا نام بھی نہیں تھا اور جو بھی میرا کولم بی بی سی پہ چپتا ہے ہر عفتے منگل کے دن تو اس کے بعد ہر طرح کا کارڈ میرے خلاف استعمال کیا گیا اس کے الزامات بھی لگائے گئے اور ریلیجن کارڈ بھی استعمال کیا گیا اور بھی بہت سارے لیکن یہ جو جن کے دماغ چھوٹے ہوں اور زبانیں لمبی ہوں آپ ان سے کیا توقع کر سکتے تو ہمیں میں اس کے اوپر برکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی کہ کسی نے بھی جس طرح کی بھی سٹیکمنٹس دیئے وہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے دیئے اب اس کا ہمارے پاس اس کا جواب دینے کا بہت رائٹ فرمز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے دیئے بھی ہیں پی ایف یو جے نے بھی مطالبہ کیا ہے اور بھی باقی چیزیں لیکن اور ہم آگے بھی جا کے کریں گے انشاءاللہ یہ کوئی پہلی چیز اور پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہے کہ الزامات آ رہے ہیں اور پوری فارق کابینہ جن کا اور کوئی کام نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ اور کیا کریں گے کیونکہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گالم گلوچ ہوتی ہے خوشنودی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ گالم گلوچ نہیں کرتے ہیں تو اگر ہمیں گالیاں دیکھیں کسی کو کوئی مقام مل جاتا ہے کوئی ان کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو ان کو مل جائیں لیکن ہم تو سچ کہتے رہیں اور سچ کہتے رہیں گے انشاءاللہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ حکومت میں ہو آپ آپ کے پاس اختیار ہو آپ کے پاس اقتدار ہو آپ کے پاس طاقت ہو آپ ہائیبریڈ ریجیم کے اندر جو ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو اور آپ الزامات لگائیں ثبوتوں کے بغیر کردار کشی کریں گالم گلوچ کریں دھمکیاں دیں دو دفعہ میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے دو ہزار انمیس میں تو یہ تو اس دن لوگ ایسے کام کرتے ہیں خیال ان کا ہوتا ہے کہ شاید اس طرح کی حد کرنوں سے آپ دبا سکتے ہیں صحافیوں کو آپ نے دیکھا پچھلے تین سالوں میں کیا کیا نہیں ہوا ہے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا ہے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گئی ہیں ان کی زبان بندی کی گئی ہے ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا گیا ہے لیکن یہاں پاکستان کے صحافی جو ہے وہ دنیا بھر سے مختلف ہے اور یہ سمجھنا پڑے گا اگر ہم ڈکٹیٹرز کو چیلنج کرتے رہے ہیں اگر ہم ڈکٹیٹرز کے خلاف لڑتے رہے ہیں آئین کی سربولندی جمہوریت کی سربولندی کے لیے تو ہائیبریڈ رجیم سے ڈرنے کی کیا زمدت ہے بلکل ٹھیک ہے